اسلام علیکم دوستو یہ جو پوائنٹ ہے یہ نیلم ویلی کا کیرن جو سیکٹر ہے یہاں آپ سے میں ریکارڈ کر رہا ہوں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ میں کافی دفعہ یہاں کی ریکارڈنگ کرنی چاہیے لیکن نہیں کر سکا اس کی وجہ ہے کہ یہاں پہ ہم کبھی رکے نہیں یہاں پہ یہاں سے آگئی ہم شاردہ چلے جاتے تھے تو ابھی یہ مجھے موقع ملا ہے کہ میں اپنے جو شہر اور اپنے پاکستانی دوست ان کے لیے سب کے لیے اس جو یہ علاقہ خوبصورت اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شوٹ کروں اور اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ درائے جلم ہے نیلم کے مقام سے اور یہ سامنے ہیں یہ انڈین سائیڈ کا کشمیر یہ آپ کے سامنے سے دیکھے چک کریں یاب tú یہ دیکھت加入 یختب کرنے اصل میں تھوڑے سے بادل آگئے ہیں جس کی وجہ سے ویو صحیح کے لئے نہیں نظر آ رہا تو اگر یہ بادل آتے تو یہ بالکل ایسا علاقہ ہے جیسے لگتا ہے کہ آپ کوئی مطلب کسی چندت کے ٹکڑے پر اتر کے آئے ہیں ابھی یہاں پہ اکثر جو انڈیان آرمی ہے وہ گشت کرتی ہے تو میں ان کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ ان کی پارڈی آئے تو ان کی جو ہے نا میں ریکارڈنگ کر سکوں لیکن آپ پتہ نہیں وہ کس ٹائم چکر لگائیں گے اچھا ابھی میرے ایک دوست کی کال آئی ہے کہتا ہے ذرا اس کا ملہ وکو تو بتا دیں ملہ وکو بھائی یہ ہے کہ یہ ہم نیلا ملیے ٹوٹر رکے ہیں تو یہ جو پہاڑ ہے یہ ہماری سائیڈ پہ ہے اور جیسے جیسے گمے وہ سامنے جو پہاڑ ہے یہ بھی انڈیان سائیڈ پہ ہے اور یہ بھی انڈیان یہ جو سامنے سارا یہ سائیڈ ہے یہ انڈیان سائیڈ ہے اب آپ کا پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم بالکل انڈیا کے پاس یہ دوبارہ اپنی سائیڈ انڈیا کے پاس ہی ہم اپنا جو ہے نا یہ آج سٹیک ہی ہے اب آپ اپنے سائیڈ پہ چل گیاں اب آپ اپنے سائیڈ پہ چل گیاں آپ اپنے سائیڈ پہ چل گیاں آپ اپنے سائیڈ Pہچیو جی دوستو یہاں سے یہ دونوں سائیڈ والے دیکھیں یہ پاکستانی سائیڈ والا بندے یہ ادھر کام کر رہے ہیں یہ انڈین سائیڈ والے ادھر نہا کے نکر رہے ہیں یہ دیکھیں ہاتھ ہلا رہے ہیں آج یہ بھائی بھی ہستا سا ٹیلتے ہوئے آ رہے ہیں یہ بھی میرے حال میں اپنا کوئی ویلوگ بنا رہے ہیں سپیشلی وہ ہوتل کی ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں یہ پاکستانی سائیڈ کا ہے ایسے منظر آپ کو کئی بار دیکھنے کو ملیں گے ابھی دستر صبح کا ٹاہم ہے تو میں نے کہا یہ نہ ہو بارش ہو جائے تو آپ کو جو مین پہاڑ ہے وہ آپ کو میں نہ دکھا سکوں ابھی یہ تھوڑے باتل ہٹ رہے ہیں چیک کریں اس پہاڑ کی برندی چیک کریں ہاں جی ابھی اور بندے اٹھکے آئے ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا ہے دو دو سائیڈوں پہ رونک لگی ہوئی ہے رونک لگی کاری اور ہی چنچ سکار یا جیسے مل 않 나왔ه جیسے کاری اور بندے چرے؟ جیسے جیسے کے لیے جیسے اللک法 آئے ہیں جیسے جیسے ماشاءاللہ سو بزرس ٹھنڈی ہواہ چاڑ رہی ہے اچھا جی دوستو یہ بے بلکل اب یہ کنارے پہ آگیا ہوں یہاں پہ تھوڑا سا نہ مسئلہ ہے میرے حال میں جننیٹر چال رہے تو اس کی واہ سے دسٹریکٹ کر رہی ہے آج یہ سپیشل ویڈیو میں بار بار اس جگہ کی اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو سپیشل میرے مرزا صاحب کے لیے ہے مرزا صاحب کو بہت درچسپی ہے یہاں کی سیری کی ویڈیو دیکھیں یہ کوئی فیملی ٹرول کر لیے ٹھیک ہے مرزا جی میرے حیال چاہری سینٹو آڈیواز سے کیپچر کر رہے ہیں ٹھیک ہے 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 یہ چیک کریں تاتا موٹر indian made ہمارے ہاں ہاتھ چیز باہر سباتی گیا پاکستان میں کچھ چیز نہیں بانے رہے ہمارے 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 تو ہمارے ہمارے تو نہیں موسیقی موسیقی جی دوستو یہ مناظر دیکھیں یقین مانیں کہ دل کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ان بچاروں کو کیا قصور کشمیری لوگوں گا یہ دیکھیں کیسے حسرت سے اپنے رشتہ داروں کو ملنے آئے ہیں ابھی یہ ان کا انتظار کر رہے ہیں پاس ایک دوسرے کو دور سے دیکھ کے تو یہ پس چلے جائیں گے موسیقی 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 آگے کوئی بھی اگر پوائنٹ آیا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہاں پہ اصل میں بادل پیچھے ہی نہیں ہو رہے پہاڑوں سے کہ آپ کو جو ہے نا پہاڑوں کا ویو نظر آئے سہی موسیقی موسیقی تو یہ اب میں ہوتل کی چھت سے آخری جو ایو وہ لے رہا ہوں موسیقی اتنے اتنے بڑے پہاڑ ہیں کہ آپ بغیر دیکھیں ان کی بلندی کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ چیک کریں اب یہ بھی بائی لوگ واپس یہ آرہے ہیں یہ بھی کہیں آگے جا کے سٹے کریں گے ٹھیک ہے کہ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ بڑی میننز سے میں آپ آپ سب کے لئے یہ ویڈیو شوٹ کرتا ہوں اللہ حافظ مرزا صاحب